بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج ایک چکناؤں لے کے آئے ہیں آپ ہی خدمت میں دو جو یہ چکناؤں ہیں آپ اپنے کبوتر کو لگائیں جب آپ کبوتر لڑا رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ یہ چکناؤں اپنے کبوتروں پر استعمال کریں ہفتے میں اس کے دو چکناؤں آپ اپنے کبوتروں پر لگائیں گے نا جو چکناؤں میں آپ کو بتا رہا ہی ہے اس سے آپ کا کبوتر جو ہے نہ ہی چونچے کھولے گا اور نہ ہی ہاپے گا اس سے جو ہے آپ کا کبوتر بہت آپ کو فیدہ دے گا یہ چکناؤں اور آپ کا کبوتر اس سے بہتر ہو کے اڑے گا جیسے کہ آپ مطلب آج ایک چکناؤں دے رہے ہو کل ایک دوسرا چکناؤں دے دو پھر آپ کبوتروں کے ساتھ کوئی بھی میرا جو لمبی کا شوق کرتے ہیں بھائی وہ لمبی کا پانی ویڈیو میں دیکھ کے لگا دیں یا جیسے کہ نزیک لڑاتے ہیں کبوتر تو اس کا پانی میں نے ڈالا ہے وہ پانی دیکھ کے لگا دیں یا تیز پر چلانے کا پانی میں نے ڈالا ہے وہ پانی دیکھ کے لگا دیں وہ بھائی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے بھائی کس طریقے سے کبوتر اڑانا چاہتے ہیں اپنے پر جو چکناؤں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ چکناؤں ہفتے میں دو استعمال کریں کبوتر پہ اس سے آپ کا کبوتر بلکل بھی نہیں گرے گا اور آپ کا کبوتر اس سے بہت اچھا اڑے گا آپ مزید جب یہ اپنے کبوتروں پہ استعمال کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ جیس کیا ہے چکناؤں کیسا چکناؤں میں نے آپ کو بتا ہے آپ مجھے دعائیں دیں گے اور خوش ہو جائے گا آپ کا دلیے چکناؤں کبوتر کو بنا کے دینے سے کبوتر آپ کو بہت خوش کر دے گا تو چلیں اب بنانے کی طرف چلتے ہیں میں نے آپ کو اس کے بارے میں سمجھا دو دیا ہے جو بھائی ہیں وہ پوری بات سن لیا کریں اور پھر کیسے بنتا ہے تو ایسے بنا بھی لیا کریں ایک پاؤ آٹا دیکھنے ایک پاؤ آٹا ہے تو ایک پاؤ آٹا لینا ہے گندم کا اس طرح سے ایک پاؤ آٹا لینا ہے گندم کا چکی کا جو آٹا ہوتا ہے اب دو چالیس کبوتروں پہ یہ آپ دیتے ہیں دو گلاس تو دو گلاس بنتا ہے آدھا کلو دو سو پچاس گرام کا ایک گلاس ہے تو دیکھیں ہو جو دو سو پچاس گرام میں نے چکناؤں دیا ہے تو اسی کے ساتھ آپ نے دو گلاس باجرے کے وہ بھی کبوتر کو دے دینے ہیں دو گلاس آدھا کلو اور یہ چکناؤں دینا ہے یہ نہ ہو کہ آپ باجرہ کم کر لیں پھر چکناؤں دے دیں کچھ فیدہ نہیں ہے کبوتر اسے کمزور ہوتا ہے جو ہم چیز دیتے ہیں کبوتر کو اڑانے کے لیے دیتے ہیں وہ کبوتر سے طاقت کے لیے دی جاتا ہے چکناؤں تو طاقت کے حساب سے ہی بتا رہا تو اس سے نہ ہی کبوتر آپ کا مستی کرے گا نہ ہی کبوتر آپ کا اسے تکلیف دے گا آپ کو پانی میں ٹڑھ کر دوں اچھے طرح سے لے اسی طرح سے میں رسا رہا ہوں دیکھیں یہ پانی بنے اور پانی اpract کر دیں تو ہم اسے پانی بھرش نفہ رہا لیلکہ دیکھیں میرے کہنے کی مطلب یہا ہے کہ آپ کو یہ بنا رہی使ے آئیں تو بھائی جو ہیں اس طرح سے اچھے طریقے سے دیکھ لیں اس طرح سے بنا دیں تو تو کبھائیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو تو ا группیوں کو ان다고 فیحم عمودن کریں بھی نہ بھی بھی لیں کیسے بنتا ہے اسے سمجھ بھی لیں تو جتنا پانی چاہیے ہوگا اتنا پانی لے لیں گے اس کے لیے دیکھیں جس طریقے سے بھی ہم چکناؤں کا آٹا گوند رہے ہیں تو خود ہی گوند لیں اگر گوندنا نہیں آتا ہے تو گھر میں کسی سے گونوا لیں تو وہ گوند دیں گے گھر والے تو اسی طریقے سے آٹا جو ہے دیکھیں ایک پاو آٹا لیے ہیں اچھے طریقے سے گوندنا ہے اسے اس طریقے سے میں گوند رہا ہوں تو الحمدللہ اسے گوند دیتے ہیں پھر آپ سے شیئر کرتے ہیں تو دیکھیں آٹا جو ہے الحمدللہ اسے اچھے طریقے سے ہم نے گوند دیا ہے تو اس کی طریقے سے آٹے کو آپ تھوڑا گوند دیں تھوڑی محنت ہوگی تو تھوڑا سا پانی لگا لیں اس طریقے سے آٹے پر اس طریقے سے آٹا بلکل اس طریقے سے اچھے طریقے سے گوند اس طریقے سے ہم گوند رہے ہیں تو الحمدللہ آٹا جو ہے اسے گون دیا ایک پاو کو تو آٹے کو ابھی ہم روٹیاں بنائیں گے اس کی اب دیکھیں کتنی روٹیاں بنیں گی میں آپ کا شیئر کرتا ہوں اسی طریقے سے آٹے کو بنانے کے بعد آپ دیکھیں اچھے طریقے سے رسانا بڑا بہتین سا رسانا آٹا ہو دیکھیں آپ نے بھی اتنا نہیں لگا ہوا تو آٹا جو ہے الحمدللہ بہت اچھا طریقے سے رسٹ رسٹ چکا ہے تو اس کے آپ بنائیں گے تین پیڑے بنائیں اس طریقے سے ہم بنا رہے ہیں تو تین پیڑے سے مراد اس کی تین روٹیاں بنیں گی تو روٹیاں بنا کے لے آتے ہیں تو چلیں پہلے روٹیاں بھی تو بن جائیں گی میں آپ کو تو مسالہ جو اس میں ایڈ ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں تو آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ پیڑے جو ہیں وہ میں نے تیار کر لی ہیں تو اسی طریقے سے آپ جو ہے تین پیڑے دیکھیں بن چکے ہیں تو یہ بنیں گی اس کی تین روٹیاں تو صحیح ہے تو اسے ہم نوٹیاں بناتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں نہیں زیادہ کچھ جلے گا اور جو چیزیں میں جالوں گا کم چیزیں ڈالوں گا اور وہ چیزیں جو ہوں گی بہترین ہوں گی تو صحیح بہت بڑا کام ہو جائے گا آپ کے کبوتروں کا تو چلیں اسے میں دیتا ہوں بننے کیلئے تو دیکھیں دس ایک بیدام لے لیلیں بھیگے ہوئے تو کوشش کریں بھیگے ہوئے جو ہوا ہے گرمی میں آپ اگر کبوتروں کے لیلیں کو کیونکہ تو بھیگے ہوئے تقریباً آپ کا بھیگا ہوئے بھیگا ہوئے ہونا چاہیے چار سے پانچ گھنٹے تک بھیگا ہوئے بھیگے ہوئے بھیگے ہوئے گرمی کا stands میں بھیگے ہوئے دیں گے اگر آپ سردی میں دیں دیں گے تو بھیگے ہوئے پھر وف厲害 وہ آپ دیں گے س مnoch اس طریقے سے دوری کریں اسی طرح سے ڈرے بیدام بیدام پیس رہا ہوں یہ تقریباً چار سے پانچ گھنٹے بھیگے ہوئے بیدام ہے تو اس طرح سے آپ کوشش کریں چار سے پانچ گھنٹے بھیگے ہوئے بیدام ہونے چاہیے تاکہ وہ کبودر کو گلی میں چکناؤ لگا رہے ہیں تو بیدام بھیگے ہوئے دینا تو اس سے اچھے طریقے سے پیسیں گے اسی طریقے سے اس طریقے سے آپ پیس رہیں ٹائم لے گا لیکن میں پیس کے دکھاتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے تو اسی طریقے سے اچھے طریقے سے آپ نے پیس لینا ہے پیسنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو دو چار آپ نے کیا کرنا ہے دس سے ایک لینے ہے تو پھر سے اچھے چھے میں چون چون کے نکالوں اس کو تھا ٹائم لگ رہا ہے مجھے لیکن میں نکال کریں تو اس طریقے سے چیز آپ لیں گے تو کام اچھا بنے گا دیکھیں دس سے ایک دکنی میرچے لیں گے کتنی دس سے ایک دکنی میرچے اس چکناؤں میں دس سے ایک دکنی میرچے جلیں گے زیادی نہیں اس طریقے سے ڈال لینا ہے اور اسے بھی اچھے طرح سے آپ نے اس طرح پوڑا بنا لینا ہے دس ایک ڈکنی برچوں کا چاریس کبوتوں کا بتا رہے ہو چکنا اور اس طرح سے بنا رہے ہو تو اسی طرح سے اسے جو ہے اسی اچھے طریقے سے اس میں آپ نے حل کر دینا ہے تو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے اس کے اندر تو صرف آپ نے دو سبز الائچی دو سبز الائچی لینی ہے زیادہ نہیں صرف دو سبز الائچی اور کوشش کریں اس کے دانے اس طرح سے کالے ہونے چاہیے وہ آپ نے اسی میں دو سبز الائچی جو ہے بیداموں میں کھول دینی ہے دیکھیں اس طریقے سے اس کے دانے چلیں گے ہیں دوسری بھی اس طریقے سے آپ دیکھ کے لینے جس کے دانے بھی کالے ہیں جس کے دانے براؤن ہوں تو وہ اس میں استعمال مت کرنا پھیک دینا جو کالے دانے ہیں اسamı استعمال کرنا بیدام ھمٹی مرچی ہم نے تین جسیں اسے کو بھیدام، دکھنی میرچی، ہم نے اچھے طرح کیا ہے تو ہم نے کہاں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم نے بھیدام رگڑ کے بھیدام کا بہت اچھے طریقے سے بنایا ہے ساتھ بھی آئیم لگا اسے آپ بھی اچھے طریقے سے بنا دوralے جد بازیی کا کام نہیں ہے بہت اچھے طریقے سے رگڑائی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے چکناو کیلئے تیار کرنا ہے 50 گرم مخن für 50 گرم کے مخن اور اسے اوپر روٹی سے اٹھ کرنا ہے تو اسے اچھے ترچی طرح سے اس کے اوپر جگلنا شروع ہو جائے گا اسی طریقہ سے، اور اسے پھگلا روٹی ہوگی پھر اس طرح سے اس کی مدد سے جاؤں بناتے جائیں مکھن میں ایڈ کر دیا ہے مکھن میں ایڈ کر دیا ہے پچاس گرام مکھن لیا ہے آپ نے پھر کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے مثالہ تیار کیا تھا بیدام، دکنے میڑچ اور الائچی آپ نے اس کے اندر اس طریقے سے نکال کے پورا ایسا بنانا اور پورٹر پورٹر ہی پورڈر ہی پورڈر یہ نہ ہو کہ دانے دانے پیدام کے رہ جائیں گری بن جائے گری بنی ہوئی کیسے بن گیا یہ دیکھیں یہیں تو یہی چیز ہوتی ہے کبوتر کو لگا کے ایسے جیزیں لگانے پڑتی ہیں یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے پھرا 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 رہا ہی نہیں پھرا 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 ہو گیا تیار ہو گیا ایسا نہیں کرنا اچھے طریقے سے محنت سے اسے اچھے طریقے سے اسے آپ نے جو ہے بیدام گیلے بیدام ہوں گے تو آپ نے اسے اچھے طریقے سے جب رگنیں گے نا دوری میں تو اس کا اچھا صحیح الحمدللہ جو ہے نا بیدام کا مثالہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گا تھوڑی سی روٹی اس میں اس طریقے سے مار کے پورا ہی نکال لینا اس طریقے سے ہم نکال رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں چکناو تو بہت عالی چکناو ہے جو بھائی استعمال کرے گا تو وہ تو کبوتر اس کے الحمدللہ ایسے ہو جائیں گے نا اس کا دلو پش کر دیں گے کبوتر تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس سے اس طریقے سے دیکھیں نے اسی طریقے سے آپ نے دو ہاتھ کی مدد سے اس طریقے سے اسے آپ نے تھوڑا سا پھیلا دینا ہے اس طریقے سے پھیلانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیسہ ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں خمیرہ مرورید خاص یہ چیز آپ دیکھ لیں اور سے اس کا نام آپ سیف کر لیں پنساری کے پاس چلے جائیں یہ ڈبی لے لیں سو گرام کی تو اسے کے استعمال کیسے کرنی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ایسی ڈبی ہوگی تو ابھی لے کے ہوں نئی ڈبی میں بلکل پنساری سے خرید کے آیا تھا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے سیل پیک ڈبی ملے گیا آپ کو یہ دیکھیں آپ کو شاید نظر ہو اس کا ماجون کیسا ہے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے نئی ڈبی ہے تو میں آپ کو دیکھیں کتنا استعمال کرنا ہے تو آپ دیکھیں میں آپ ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ چھوٹا چمچ ہے چھوٹا چمچ لینا ہے بڑا نہیں چھوٹا چمچ زیادہ دے دو ہے کبوتر جو ہے ایک تم مستی میں آ جائے گا اور کبوتر بہت آپ کا جان میں آ جائے گا آپ کی بھی نہیں سنے گا تو اسے زیادہ نہیں استعمال کرنا ہے صرف ایک چمچ آپ نے اس طریقے سے بس جتنا آئے ایک چمچ میں آپ نے تو اس طریقے سے رکھو دیکھو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک چمچ میں نے پورا چھوٹا بھر دیا ہے ایک چمچ بھر کے اس طریقے سے اس چکناؤں میں آپ نے اسے ایڈ کرنا ہے اس چکناؤں میں دیکھیں اس طریقے سے یہ گم کی ٹائپ ہوگا اس طریقے سے آپ نے اسے پورا چمچ سے نکال لیں ایک چمچ پورا لینا ہے آپ نے اس کا چھوٹا تو آپ نے اسے پھر اس طریقے سے جو ہے روٹی کے پر آپ نے مسل دینا ہے یہ جو ہے نا چکناؤں آپ کا کبوتر اسے ہاپنا جو ہاپتا ہے کبوتر جو مو جو کبوتر کھولتا ہے ایسا ہو جائے گا کبوتر جو مو تک بھی نہیں کھولے گا آپ کا کبوتر اور ایسا ہو جائے گا آپ گریہ میں کبوتر کو اڑائیں گے آپ کا کبوتر بولے گا جتنا اڑاتے ہو اتنا اڑالو مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں اتنا اڑے گا جتنا آپ اسے اڑانا چاہتے ہو دیکھیں اس کے دو چکناؤں ریگولر کبوتر کو کتنے دو چکناؤں ریگولر ایک ہفتے میں لگایا کریں تو پھر آپ اپنے کبوتر پر یہ چیز جو اس طریقے سے میں بتا رہا ہوں چکناؤں ایسا بنے گا وی آئی پی چکناؤں جو بھائی نے استعمال کبھی نہیں کروایا وہ استعمال کرائیں گے اپنے کبوتروں کو تو اس کو جو ہے نا پتا چلے گا یہ کیا چیز کا چکناؤں میں نے آج بھائیوں کو بتایا ہے تو ان کا جو ہے نا کبوتر وہ اچھے بن جائیں گے اب اسے دینا کیسے ہے آپ دینے کی باری دیکھ لیں جب یہ آپ دیں گے نا تو اس کے ساتھ کوئی پانی وانی آپ نے بلکل کبوتر کو نہیں دینا ہے آپ نے دینا ہے بلکل سادھا پانی اس کے ساتھ مہربانی کر کے آپ نے کوئی چلتنا اور کوئی اپنا پانی جو ہے کبوتروں کا بنا کے اس کے ساتھ نہیں رکھنا ہے جب بھی آپ اپنے کبوتر کو یہ چکناؤں دیں گے تو خالی چکناؤں ہی دینا ہے اور سادھا پانی دینا ہے بلکل سادھا پانی یہ نا آپ کو جو پانی بنا کر رکھیں اور یہ بھی دے دیں تو یہ آپ نے غلطی نہیں کرنی ہے اس طرح سے چکناوں کی پیڑے بن جائیں گے پیڑے بنائیں اس طرح سے اس طرح سے آپ گولیاں بنا رہا ہوں اسے اچھے طرح سے حل کرنا ہے حل میں نے اچھے طرح سے ہوا نہیں ہے تو اس کے میں کرلوں گا یہ دیکھیں گولیاں بنی ہیں تو آپ نے قودق آگے اس طرح سے گولیاں ڈال دیں تو انشاءاللہ جیس کا نام میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ڈبی میں آپ کو دکھا رہا ہوں دوبارہ تو ڈبی میں کس طریقے کا ہوگا آپ کو میں نے وہ بھی دکھا دیا ہے اس طریقے کا ہوگا تو یہ آپ نے اپنے کبوتروں کو انشاءاللہ اپنے کبوتروں کے آگے اپنے کبوتروں کے آگے چکناؤ ڈالیں تو آپ کو بہت مزا آئے گا کبوتر بہت مزا دیں گے نام آپ فیصلے اس کا دیکھ لیں یہ نام ہے اس کا تمہاری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو لائک بھی کرنا شیئر بھی کرنا دعاوں میں یاد رکھنا یہ چکناؤ اپنے کبوتروں کو دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آئیں گے ایک نئے چکناؤ کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ